نیاز اللہ کے نام کی جائز ہے رسول نے دیا ہے نیاز جسے عربی میں نظر کہتے ہیں یوفون بالنظر کہ جنتی لوگ جو نظر مانتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّ مُسْتَطِيرًا قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِن نَفَقْتٍ اَوْ نَزَرْتُم مِن نَزْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ خرچ کرنے کی طرح ایک یہ بھی ہے کہ جائز نظر مانی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مریض کو شفا دی میں مسکینوں کو اتنا کھانا کھلا ہوں گا غریبوں کو اتنے کپڑے دوں گا اور فَإِمَّا تَرْيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِّي نَزَرْتُ لِلْرَحْمَانِ سَوْمًا مائی مریم کو بھی کہا کہ آپ کہے کہ میری نظر ہے اور مائی مریم کی والدہ بھی کہتی ہے اِنِّي نَزَرْتُ لَكَمَا فِي بَدْنِ مُحَرَّرَا تو نظر کا وجود تو قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا ایک طریقہ ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نظر ہی سے کام ہوگا جب تک نظر ہم نہ مانے تو کام ہوگئی نہیں یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ نظر کا پابند نہیں ہے اس لئے بخاری میں ابن عمر سے مروی ہے کہ اِنَّ النَّزْرَ لَا يُعَخِّرُ وَلَا يُقَدْدِمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ شَيْعَ نظر نہ آگے کر سکتی ہے نہ پیچھے اللہ بخیلوں سے اس کے ذریعے کچھ نکال لیتا ہے اسی کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں اور اردو میں منت کہتے ہیں اور پشتوں میں منخت کہتے ہیں اور پشتوں میں نے ازور شہر رہے میں أتا ہے اور پشتوں میں برنامجھر ہی من人 میں نے اپنے دیگا رہے میں اپنے دیگا ہی نظر کر سکتے ہیں اور پشتوں میں